اسلام علیکم ناظرین ڈراما صدی زارزار کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ آت کا رتبہ کو کہتی ہے کہ رتبہ تم یہ کیسے گھٹیا باتیں کر رہی ہو اور تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم منحوس ہو اور کوئی بھی انسان منحوس کیسے ہو سکتا ہے یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں ہر کسے بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے اور جو ہاتھ سے زندگی میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہو کر رہنے ہوتے ہیں یہ بھی تم اپنے آپ پہ رزام کیوں لگا رہی ہو تم تو جانتی ہونا کہ شاہ پارا نے طعبہ کے ساتھ کیا کیا تھا تو یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ شاہ پارا کے ساتھ آج ایسا ہو رہا ہے اور میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ شاہ پارا کے ساتھ کر رہا ہے تاکہ اس کو طعبہ کی تکلیف اور دکھ کا احساس ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو غلط کہنا اور کوسنا چھوڑ دو تم تو جانتی ہونا کہ رئیس تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ تمہارے بغیر زدگی جینے کا صور بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی تم نے ایک بار بھی رئیس کے بارے میں سوچا ہے ناظرین کیا ہوگا ڈرامہ سے دیزازار کی آنے والی اپیسوڈ میں یہ جاننے کے نمائے ساتھ آئیے اور ہماری ویڈیو اس کے لائے کرتے رہیے ملتے ہیں اگری ویڈیو کے ساتھ تک آپ نے بہت زیادہ کیا رکھے گا